السلام علیکم ورحمت اللہ من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهدو اللہ الہ الا اللہ وحده 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 ونشهدو اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهدو ان سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدة من لسانی يفقه قولی اما بعد فان احسن الهديث کتاب الله واحسن الهدي هدي محمدٍ صل اللہ علیه و سلم وشر الامور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوض بالله السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی یوحینا إليک والذی اوحینا إليک وما وصینا به ابراهیم وموسا وما وصینا به ابراهیم وموسا وعیسا ان اقیموا الدین ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه كابر على المشركین ما تدعوهم إليه الله يجتبی إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغیًا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربک إلى عجل مسمًا لقضی بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبْ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابُ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی قابل احترام سامعین اور سامعات اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے ہماری زندگی میں رحمتوں برکتوں اور سعادتوں سے بھرا ہوا ایک مہینہ ایک مرتبہ پھر دکھایا ہے اور اللہ کی توفیق سے اس ماہ مبارک میں مختلف قسم کی عبادات کو سرانجام دینے کی بھی توفیق اتا فرمائی ہے روزے رکھے گئے ہیں رات کے وقت تراویح قیام اللہل کا احتمام کیا گیا صدقات اور زکاة جیسا فریضہ سرانجام دیا گیا ہر انسان سے ہر مسلمان سے اپنی اپنی بسات کے مطابق نیکی کرنے کی انسان کو ایک فرصت میں اثر آئی ہے انتہائی سعادت مند اور مبارک باد کے مستحق ہیں وہ افراد جنہوں نے اس بابرکت مہینے میں اللہ کی رضا کو حاصل کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا مندی کو لینے کے لیے خواہ کتنے ہی مقدار میں کیوں نہیں ہے لیکن انسان کے لیے یہ بہت بڑی خیرخواہی اور سعادت کی بات ہے ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس بات کا کامل یقین کر لیتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی اب رب کے سامنے سرنڈر کرنی ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے اللہ کے احکامات اور اس کی تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا ہے یہی اسلام ہے اور اسی کو ہی ہم مسلمان کہتے ہیں اب انسان کی ذہنی قلبی فکری ہر اعتبار سے انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور یہ عبادات انسان کے اندر یہی دعائیہ پیدا کرتی ہیں انسان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ اے مومن اے مسلمان تم نے جب اس بات کا اہد کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ان الحکم الا للہ فیصلے صرف اللہ کے ہیں اور میرا کام اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے بس یہی ایک ایک معاہدہ ہے ایک ایگریمنٹ ہے اور اس میں انسان جتنی کوشش کر لیتا ہے اپنے اس معاہدے کو پاس رکھنے کی تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے قد افلح من تزکا وہ آدمی تو کامیاب ہو گیا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے قد افلح وہ آدمی کامیاب ہے من زکاہ وقد خواب من دساہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ ذہنی اعتبار سے پاک اپنی فکری اعتبار سے پاک اپنے عقیدے میں پاک اپنی عملی زندگی کے اندر پاک اس کے لیے نوید یہ ہے جو اللہ نے آسمان سے وحی بنا کر قیامت تک کے لیے اس کی تلاوت جاری کر دی کہ قد افلح من زکاہ لیکن جس آدمی نے اپنے نفس کو خراب کر لیا علائشوں سے گندگیوں سے غلازتوں سے وہ آدمی کامیاب نہیں ہے شاید لوگوں کو تو دھوکہ دے لے لیکن رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اللہ کے ساتھ یہ چال بازی نہیں ہو سکتی ہو سکتا انسان ظاہرتاً تو مومن ہو مسلمان ہو نیکی کے کام سارے کر رہا ہو لیکن باطن اس کا پاک نہیں ہے اس کے دماغ میں تعفن ہے اس کی عملی زندگی اتنی بھیانک ہے کہ الامان والحفیظ لوگوں سے معاملات کی بات ہے تو وہ زندگی بھی فراد دھوکہ جالسازی سے بری ہوئی ہے تو یہ کیا رب کو دھوکہ دے سکے گا ایسا انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کو نہیں انہو علیم بذات الصدور انسان کے سینے میں کیا ہے کیا خیالات ہیں اللہ تو ان سے بھی واقف ہے کوئی چیز اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اللہ سے کوئی چیز چھوپی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز چھوپی ہوئی نہیں ہے لا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کائنات کے ایک ایک ذرے پر اللہ کی قدرت ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے ہماری توحید یہی تو سکھاتی ہے ہمیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کے معانی اور مفاہیم کی گہرائی میں اترے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کیا ہے اسے کیا کرنا ہے کیوں دنیا کے اندر آیا ہے اور یہ کلمہ پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے جب آدمی نے کلمہ پڑھ لی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا مطلب بڑا واضح ہے بہت کلیریٹی ہے اس میں کہ اب اللہ کے علاوہ دین اور شریعت کے اندر اس کی تشریح کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اب کوئی دوسری بات تسلیم نہیں کی جائے گی کوئی دوسری بات نہیں مانی جائے گی ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اس کے ساتھ اس کی تشریحات ہیں جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں اور وہ تشریحات اللہ نے خود قرآن بنا کر یہ بات بتا دی اے پیغمبر ہم آپ کی طرف یہ قرآن اتار رہے ہیں آپ اس کی تشریح کر کے لوگوں کو بتائیے اس کی وضاحت کیجئے تو پیغمبر خدا قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے آئے جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں یہ اس بریکٹ میں جو چیز آ جائے گی وہی دین ہے وہی شریعت ہے اس بریکٹ سے جو باہر ہے وہ انسانی کاوش ہو سکتی ہے انسانی محنت ہو سکتی ہے اور انسانی کاوش غلط بھی ہوگی صحیح بھی ہوگی لیکن جو بات اللہ نے قرآن میں کہہ دی یا پیغمبر خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ کے عمل سے جس کا اظہار ہوا اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں مَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَىٰ إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا تو مومن جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کے اندر بہت وضاحت ہے اب مجھے اپنے نفس کی بات نہیں ماننی اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کی بات ماننی ہے جس کو میں نے رب العالمین سمجھ لیا ہے جس کا اعتراف کر لیا ہے جس کا اقرار کر لیا ہے اب اپنی زندگی کو اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے اس میں پھر اور اگر مگر والا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ کو کوئی بات پسند آتی ہے یا چاہے آپ کو وہ پسند نہیں آتی جب ہم نے اقرار کر لیا تو پھر اب ماننا ہم پر فرض ہے اتی اللہ وعطی الرسول کہ لوگوں اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو اللہ کا یہ خطاب اہل ایمان سے ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی بات اور پیغمبر کی بات اب انسان جب اس کانٹریکٹ کے ساتھ بن جاتا ہے اور اپنی زندگی کو جب گزارنے لگتا ہے تو پھر یہ زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے اس کو مت سمجھئے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے زندگی ایک تسلسل کے ساتھ گزرتی ہے جس میں مختلف قسم کے حوادث آتے ہیں مختلف پریشانی ہیں مختلف آزمائشیں ہیں کسی کو مال کی ازمائش ہے کسی کو اولاد کی ازمائش ہے کسی کو اور نوائیت کی ازمائش ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْمَّوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری ازمائش کریں گے تمہارا امتحان ہوگا اور امتحان کیسا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کبھی تو تمہارے دشمنوں کا خوف ہوگا کبھی تمہارے اپنے نفس کا ہی خوف آ جائے گا تمہارے میں آج بہت سارے مریض ہیں انگزائیٹی کے پیشنٹ ہیں اور بیماری ہیں پریشانی پریشانی ہے اتنی زیادہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور فاقع کشی کبھی خوف ہوگا معاش کا خوف رہے گا اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا کسی کا رزق تنگ ہے کسی کو جوب نہیں مل رہی بڑی پڑھائی کر لی ہے لیکن جوب نہیں مل رہی انسان مارا مارا پھر رہا ہے کبھی کہیں سی وی ڈراب کرتا ہے کبھی کہیں سی وی ڈراب کرتا ہے لیکن اسے کوئی آفر لیٹر نہیں ملتا پریشان ہے تو اس پریشانی کے عالم میں کیا کرنا ہے مومن کے پاس تو ایک حصہ آ رہا ہے ایک حصہ آ رہا ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ وَسْجُدُوا لِلَّهِ اللہ کے سامنے سیدہ کرو مومن کے پاس تو یہ تھیار ہے وہ تو کھڑا ہو جاتا ہے کہ اے رب اس کائنات کا مالک تو ہے تو ہی اپنی پوری کائنات کو کھلا رہا ہے رزق دے رہا ہے تو میں بھی تو تیری مخلوق ایک چھوٹی سے ایک بندہ ہوں تیرا مجھے بھی دے دے بس اسی سے مانگتا ہے وہ مومن آدمی کی توجہ تو اللہ کی طرف سے لیکن جو آدمی مومن نہیں ہے وہ بھٹکتا پھرتا ہے جو ذہنی طور پر فکری اور قلبی طور پر پاک اور صاف ہے اسے اللہ کے علاوہ کوئی دوتھرا راستہ نظر ہی نہیں آتا وہ تو جاتا ہے سجدے میں پڑ جاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ وَنَقْسِمْ مِنَ الْمَّوَالِ تمہارے مال بھی کم ہوں گے مال کی کمی کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں بس اوقات انسان کا مال بہت زیادہ ہے لیکن ضائع ہو گیا کوئی تباہی آئی کوئی توفان آ گیا کوئی آفت آ گئی کوئی کیڑا لگ گیا مال سٹور کیا ہوا تھا یا کچھ اور ہو گیا یا پیسے مل گئے لیکن ضائع ہو گئے کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ایک مومن کے لیے امتحان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْمَّوَالِ پیداوار کی کمی بھی ہوگی وَالْأَنفُس ہاں یہ بھی ایک نقصان ہو سکتا ہے اللہ اولاد دے دیں اولاد اللہ واپس لے لیں دنیا میں کوئی انسان کا عزیز سلا جاتا ہے کتنا انسان کو دکھ ہوتا ہے کبھی بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ کسی ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں جہاد کے لئے گئے ہیں فنس گئے کم آزمائشیں آئیں گی یہ دنیا ایک امتحان کا ہے اس میں آزمائشیں ہیں اس میں امتحانات ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن بشارت کن کے لئے ہے جن ان لوگوں کے لئے جو اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صابر کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے جو سنبھالنے والے ہیں سبر کرنے والے یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو سنبھالنا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اور درگزر کرنا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بڑے ہمت والے کام ہیں انسان اس میں جو سنبھال لے گا بشارتیں اسی کے لیے ہیں اور یہ ہیں کون لوگ اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ہے وہ استدلال جب انہیں کوئی پریشانی آتی ہے نا تو اپنا تعلق اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے تو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں انتحانات اللہ کی طرف سے آئیں یہ مسلسل فکر میں رہتے ہیں مسلسل ان کی زندگی کے اندر ایسے ایسے موڑ آتے ہیں کہ جہاں ان کے پاؤں ڈگمگانے لگ جائیں لیکن یہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور ڈگمگاتے نہیں گرتے نہیں کیونکہ ان کا سہارہ اللہ کے ساتھ بندہ ہوا ہے انہوں نے جب لا الہ الا اللہ کہا یہ اتنی بڑی طاقت ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُونَ اللہ تو سب اہل ایمان سے یہ بات کرتے ہیں کہ سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ اللہ کے اس دین کو سنبھالو حَبْلِ اللہ اللہ کا دین ہے اور دین اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا نام ہے جو ایک مومن کے لیے پوری زندگی کا ایک فریم ورک ہے جس میں انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور جو آدمی اس میں سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو چلتے ہیں بڑے خوش رہتے ہیں عزمائشوں کے اندر سے بھی گدر جاتے ہیں عزمائشیں پھر دائمی نہیں ہوتی نکل جاتی ہیں کوئی صحیح کی بیماری میں پھنس گیا نکل جائے گا علاج ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا لیکن مومن آدمی بشارت اس کے لیے ہے اس کے علاوہ دوسرے کسی کے لیے نہیں مومن آدمی کے لیے اور مومن کے لیے قرآن مجید بھرا ہوا ہے بار بار اپنی باتیں کرتا ہے اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کر لیا ہے وہ جب قرآن بھی سنتے ہیں تو ایک لرزہ تاری ہوتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا قرآن پڑھا جائے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے نماز اللہ کے لیے اور زکاة کو بوجھ نہیں سمجھتے زکاة دینا یہ مومن اپنے لیے فرض سمجھتا ہے اور خوشی سے ادا کرتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں یہ فرض ادا نہیں کروں گا میرا مال پاک نہیں رہے گا مومن آدمی اسے بوجھ نہیں سمجھتا لیکن جو آدمی کسی دھوکے میں مبتلا ہیں وہ تو زکاة کے معاملے کو بھی عجیب و غریب اندار سے ہیلے بہانے کرتے ہوئے اسے ڈسپرس کرنے کی کوشش کرتا ہے دیتا نہیں ہے بخیل آدمی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن زکاة میں ہیلے بہانے حالانکہ جانتا ہے خُض من اموالهم صدقتاً تطاہرهم و تزکیهم بہا اللہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام لوگوں کے مالوں سے زکاة وصل کی دیو تاکہ آپ انہیں پاک کریں ان کے نفس کی پاکیزگی ہو ان کے مال کی پاکیزگی ہو تطاہرهم و تزکیهم بہا حالانکہ مومن مومن ہو اور اللہ کے اس فرض کردہ حکم پر عمل نہ کریں یہ ہو نہیں سکتا یا تو ایمان نہیں ہے اور یا پھر وہ کسی وہم میں مبتلا ہے مومن آدمی کبھی وہمی نہیں ہوتا وہ اسے اس بات پر کامل یقین ہے کہ جیسے رب نے نماز فرض کی ایسے ہی اس نے زکاة فرض کی قرآن مجید میں بار بار آتا ہے نماز پابندی سے ادا کرو زکاة بھی ادا کرو تو مومن آدمی تو نہیں گھبراتا چاہے اس کی زکاة جو ہے وہ لاکھوں روپے میں بن جائے اپنا فرض سمجھ کر ادا کرتا ہے دل کی خوشی سے دیتا ہے ہیلے بہانے نہیں کیا خدا کے ساتھ ہیلا کرنا ہے کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں جی کہ کوئی ہیلا بتا دیں مال نکلے نہیں ہم سے ہمارے پاس ہی رہ جائے اور ایسے فرادیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک فتوہ دینے والے کہتے ہیں اپنا مال اپنی بیوی کو دے دو نا اپنا مال اپنی بیوی کو ہیبہ کر دو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا نہ تم پر زکاة ہے نہ تمہاری بیوی پر زکاة ہے تم پر اس لیے نہیں کہ تم صاحب نصاب نہیں ہو تمہارے پاس مال نہیں ہے اور تمہاری بیوی پر اس لیے نہیں کہ اس کے مال پر ابھی ایک سال نہیں گزرا دونوں بری ہوگئے یہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے مشترک کاروبار کرتے ہیں زکاة زیادہ دینی پڑ رہی ہے اب کہتے ہیں کہ چلیں اپنا اپنا حصہ لگلک کر لیتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی الگ الگ کاروبار کر رہے ہیں وہ اکٹھا نہیں کریں گے جو اکٹھا کر رہے ہیں وہ صدقے کے ڈر سے اس میں دوسرا کام نہیں کریں گے بڑی واضح ہدایات ہے مومن آدمی کرتا ہے زکاة دیتا ہے گبراتا نہیں اسے معلوم ہے یوم یحما انہ الذین یکنزون الذہب والفضہ وَلَا يُنفِقُونَهَ فِي سَبِلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَضَابٍ عَلِيمٍ فرمایا جو لوگ مال و دولت جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں خرچ نہیں کرتے اللہ کی رحمے فَبَشِّرْهُمْ بِعَضَابٍ عَلِيمٍ دردناک عذاب کی خوشخبری دائیں ہیں وہ کیسا دردناک عذاب ہے یوم یحما علیہ فی نار جہنم جہنم کی آگ میں وہ مال تپایا جائے گا فَتُقْوَا بِحَجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ اور اس کی ایک سٹیمپ بنا کر اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے پر لگائیں گے اس کے دونوں پہلوں پر اس کی کمر پر اور اللہ کہیں گے حَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِيَنْفُسِكُمْ یہ ہے وہ تمہارا قضانہ فَضُوقُ الْعَذَابُ اب اس عذاب کو چکھو اس عذاب میں گرفتار رہو تو اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اللہ کے ساتھ جب ایمان لے آئے تو پوری کلیریٹی کے ساتھ ایمان ہوگا اسلام کا کلمہ پوری وضاحت کے ساتھ اور آپ دیکھئے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں سورہ توبہ سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں تین افراد کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور یہ واقعہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں یہ ایسے لوگوں کا ہے جن سے کوئی بہت بڑا جرم سرزد نہیں ہوا لیکن قرآن مجید نے ان واقعات کو بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان کیا ہے تین صحابہ تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ مرارہ بن ربیع حلال بن عمیہ تین صحابہ غزوِ تبوک کا معاملہ ہے کہنے لگے ہمارے پاس اچھی سواری ہیں ہم چلے جائیں گے تھوڑا سستی کر لی بس کام میں جانے سے انکار نہیں کیا صرف سستی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکل پڑے اور یہ تبوک کی طرف جا رہے ہیں ادھر سے روم کے بادشاہ نے للکارہ ہوا ہے نو حجری کا واقعہ ہے شاہِ غصان کو حکم دیا اس کرسچن حاکم نے کہ جاؤ ان سے جا کر لڑائی کرو اور اللہ کے رسول بھی نکل پڑے ہیں اگرچہ موسم بڑا سخت ہے پاؤں جل رہے ہیں پاؤں سے خون نکل رہا ہے صحابہ تو چلے گئے تین آدمی کہنے لگے ہمارے پاس اونٹرییں بھی بڑی تیز ترار ہیں اور ہتھیار بھی ٹھیک ہیں تو ہم انشاءاللہ نکل پڑیں گے ساتھ نہیں گئے صرف تھوڑا سا وقفہ کیا اتفاق کی بات ہے حضرت کعب کہتے ہیں مجھے کوئی کام پڑ گیا میں ایک دو دن اور لیٹ ہو گیا دو چار روز لیٹ ہوتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا نہیں سکا میں آپ علیہ السلام واپس آگئے معاملہ یہاں تک ہوا واقعہ تو بہت تفصیل سے ہے تینوں افراد کا حضرت کعب جوان ہیں کعب بن مالک لیکن مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ یہ بڑے آدمی ہیں بڑے آدمی ایک جوان دو بڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیرہ ملی اور یہ بڑے نادم اور پشیمان ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے کہ ہمارے بارے میں ہماری توبہ قبول کر لیجئے آپ خموش رہے کوئی بات نہیں کی اللہ نے آسمان سے وہی اتاری اور حالات ایسے ہوگئے وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا زَوَقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ زمین تنگ ہو گئی ان لوگوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی کوئی آدمی بات نہیں کرتا تھا معاشرتی بائیکاوٹ ہو گیا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کعب بن مالک سے کوئی بات کرے یہ بچارے مسجد میں جاتے ہیں کونے میں بیٹھ جاتے ہیں کوئی آدمی سلام کا جواب نہیں دیتا بات نہیں کرتا حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ نہیں آیا اور دوسرے دونوں وہ اپنے گھروں میں بند ہو گئے ان کو بھی یہی حکم آیا پھر ایک دفعہ کچھ دنوں کے بعد ایک اور اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا آرڈر یہ ہے کہ ان کی بیویوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ دونوں الگ الگ رہیں گئے اکٹھے نہیں رہ سکتے گھر کے اندر بات چیت نہیں الگ الگ مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ چونکہ بوڑے آدمی تھے ان کی بیویوں نے جا کر اجازت مانگ لی یا رسول اللہ علیہ وسلم بوڑے آدمی اپنا کام تو خود نہیں کر سکتے کچھ تو اجازت دے دیجئے ان کو تو خیر اللہ کے رسول نے اجازت دے دی کعب بن بالک کہتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں میں تو جوان ہوں مجھے اجازت نہیں ملے گی اور شرم آتی ہے کہتے ہیں میرے ایک چچا تھے ابو قطادہ باغ میں کام کر رہے تھے میں ان کے پاس بھی گیا اور ان کو کہا السلام علیکم میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا ادھر مو کر لیتے ہیں کبھی ادھر مو کر لیتے ہیں بات ہی نہیں کرتے عجیب ماجرہ ہے کہ میں بلا رہا ہوں حالانکہ میرا بہت قریبی دوست بھی ہے میرا قزن بھی ہے لیکن بات نہیں کر رہا کعب وہاں سے بھی واپس آ جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں مسجد کا بھی محول یہ ہے یہ ہے معاملہ حَتَّى اِذَا زَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ایک آدمی سے سوشل بائیک آٹھ ہو جائے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے مسلسل اسرار ہوتا رہا لیکن کوئی اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ عَنفُسُهُمْ وَزَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تنگ پڑ گئے اور ہمیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے اَنْ لَا مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ یہ ہیں وہ قابل غور جنلے غسان کو پتا چلا کہ مدینہ کے اندر تین آدمیوں کے ساتھ سوشل بائیک آٹھ ہو گیا ہے اس نے اپنے افراد بھیجے کہ ان کو اٹھا لیا جائے وہاں سے بلایا جائے بڑا لالش دیا غسان کا ایک خط آیا شاہ غسان کا قاب بن مالک کے پاس اور کہا گیا کہ تم سے تمہارے آقا ناراض ہیں تمہارے گھر والے ناراض تمہاری مسلم کمیونٹی آپ سے بات نہیں کر رہی تو آئیے ہمارے پاس ہم تمہیں بہت سے عزاز و اکرام سے نوازیں گے یہ لالش دیا جا رہا ہے اور حضرتِ قاب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنے بڑے مال و دولت اور اسائشوں کے سامنے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی زیادہ قبول ہے میں یہ قبول کر ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا مال و مطا مجھے ملے اور میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلا جاؤں یہ ہے وہ ایمان یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کی طاقت اَن لَا مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا پھر اللہ نے ان پر رحم کیا لِيَتُوبُوا پھر انہوں نے توبہ کی اِنَّ اللَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ اللہ نے پھر توبہ قبول کرنی لیکن پچاس دن گزر گئے اس سارے معاملے کے اندر آپ اندازہ کیجئے دو دن کسی سے نہیں گزرتے تو یہاں پچاس دن گزر گئے یہ ماہ مبارک ہے بہت سینے کییں کی ہیں نماز روزہ روزہ ہے اس میں صدقات ہیں زکاة ہیں اور بھی بہت سینے کییں جو اللہ ہی جانتا ہے ان پر پہرہ دینے کا وقت ہے میرا پیغام یہ ہے ساری گفتگو کا کہ اب ہمیں پہرہ دینا ہے کوئی ڈاکو کوئی لٹیرا کوئی شیطان ہا وہ شیطان ہے یا انسانی شیطان ہے وہ کہیں آ کر بیٹھ کر ہمارے پاس ہمارا ایمان لوٹ کرنا چلا جائے ہماری نیکییں برباد نہ کر دے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ أَلَّا تَخَافُوا عَلَيْهِ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے رَبُّنَ اللَّهُ اللَّهُ کے ساتھ تعلق فُمَّ اَسْتَقَامُوا پھر اپنے اس قول پر پہرا دیا استقامت کا معنی ہوتا ہے انسان اپنے چیز کی حفاظت کرے ڈٹ جائے کہ کوئی اسے چوری کر کے نہ لے جائے آپ اپنے مالوں مطا کے حفاظت کرتے ہیں تالے لگاتے ہیں پھر سکوٹی گارڈ بھی بٹھاتے ہیں کہ کوئی گارڈی چوری نہ کر لے اسے بھی ہم سیفٹی لاک بھی لگاتے ہیں لیکن ایمان اتنا سادہ سا ہے کہ کوئی آدمی آئے اور اٹھا کر لے جائے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ اللَّهُ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے فُمَّ اَسْتَقَامُوا پھر اس پر پہرا دیا ڈٹ گئے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ایسے لوگوں کے لیے بشارتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ان پر اترتے ہیں تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور کیا ان کے لیے بشارتے ہیں اللہ تخافو عَلَيْهِم لوگوں گھبرانا نہیں اللہ تخافو عَلَيْهِم کوئی خوف زدہ نہیں ہونا اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا پریشان نہیں ہونا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اور خوش ہو جاؤو اس جنت کے بارے میں جو اللہ نے تم سے جس کا وعدہ دیا ہے وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اور وہاں اللہ تعالی اگلی آیت مبارکہ میں تو اور ہی ناماز ذکر کرتے ہیں کہہ لوگو وہاں وہ کچھ ملے گا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ جو تمہارا جی چاہے گا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ جو جی چاہے گا وہ ملے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ یہ تو جی چاہنے کی بات ہے اگر تم طلب کرو گے تو وہ بھی ملے گا نُوزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے اس غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہے تمہارے لئے لیکن یہ عزاز اور اکرام ہے کن کے لئے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اپنے اسلام کی حفاظت کرنے والے ہیں اپنی عملی زندگی کو دین اسلام کی تعلیمات سے بھرنے والے ہیں اور جہاں دین کی بات آجائے جو میں نے پہلے ابتداع میں ذکر کیا جو اس بریکٹ میں آجائے وہ دین ہے وہ اسلام ہے اس پر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور یہی ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے ابتداع میں پڑی تھی خطبے کے دوران اللہ نے یہ بات یہ حکم سارے انبیاء کو دیا ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو یہی حکم دیا شارع علیکم من الدین اللہ نے یہ دین تمہارے لئے مقرر کر دیا ہے ما وصا بہی نوحا نوح کو بھی اسی بات کا حکم دیا تھا علیہ السلام والذی اوحینا الیک اے پیغمبر یہ وہی حکم ہے جو ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں وما وصینا بہی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ کو عیسیٰ ان اقیم الدین کہ تمہیں اس دین کو قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں یہ دین نافذ کرنا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ قَبُرْ عَلَى الْمُشْرِقِينَ جو مشرک لوگ ہوں گے نا جن کا من خراب ہے ان کے لئے یہ بڑا گران گزرتا ہے ان کے لئے اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا کوئی آسان نہیں وہ بھاگتے ہیں اس سے اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی بات کا تو ہم نے حکم دیا ہے اے پیغمبر فَدْعُ آپ لوگوں کو بلائیے اسی حکم کی طرف وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اور استقامت اختیار کیجئے جب پیغمبر کے لئے یہ بات ہے تو ہمارے لئے تو بلاولہ یہ حکم ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہِ رمضان رخصت ہو اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی اسی زندگی پہ آ جائیں جو ماہِ رمضان سے پہلے کی زندگی تھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے وائرسز آتے ہیں جیسے انسانی باڈی کو خراب کرتے ہیں ایسے ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں اور یہ وائرس اگر ایمان کے اس زخیرے میں لگ جائے تو سارے کو چٹ کر جاتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی برائی کے بارے میں ایاکم والحسد کہ حسد سے بچو حسد چھوٹی سی باقی برائی ہیں اور بڑی بڑی ہیں حسد کے بارے میں کیا کہا فرمایا کہ یہ حسد جو ہے نا تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے سب کچھ چٹ ہو جاتا ہے تو اپنی یہ حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين